یہ کہانی ان سی ای آر ٹی کی ککشہ تین کے پاتھے پستک رمجم سے لی گئی ہے اس کا اینیمیٹڈ رپاندرن ساٹھ دوارہ پرستت ہے اس کہانی کا نام ہے شیخی باز مکھی یہ کہانی ایک مکھی کی ہے جس نے جنگل کے راجہ شیر کو ہرا دیا تھا تو آئیے دیکھتے ہیں کی کیسے اس مکھی نے جنگل کے باقی جانوروں کو اپنی شیخی دکھا دکھا کر ان کی ناک میں دم کر دیا شیخی باز مکھی ایک تھا جنگل اس جنگل میں ایک شیخ بھوجن کر کے آرام کر رہا تھا اتنے میں ایک مکھی اڑتی اڑتی وہاں آ پہنچی شیر نے دو تین دینوں سے سنا نہیں کیا تھا اس لیے مکھی شیر کے پاس ایک دم پاس آ گئی اور بھن بھن آنے لگی شیر کو بہت مشکل سے نیند آئی تھی اس نے پنجا اٹھایا اور مکھی اڑ گئے لیکن پھر سے شیر کے کان میں آواز آنے شروع ہو گئی اب شیر کو گصہ آیا اے مکھی دور ہٹ ورنہ تجھے ابھی جان سے مار ڈالوں گا مکھی نے دھیرے سے کہا چھیں چھیں جنگل کے راجہ کے موں سے ایسی بھاشا شعبہ نہیں دیتی شیر کا گصہ بڑھ گیا ایک تو مجھے سونے نہیں دیتی اوپر سے میرے سامنے جواب دیتی ہے چپ ہو جا ورنہ بھی ورنہ کیا کر لوگے میں کیا تم سے در جاؤں گی میں تو تم سے بھی لڑ سکتی ہوں ہمت ہو تو آ جاؤ شیر آگ ببولہ ہو اٹھا اس نے کان کے پاس پنجا مارا مکھی تو اڑ گئی پر کان ذرا چھل گیا مکھی اڑ کر شیر کے ناک پہ بیٹھی تو اس نے مکھی کو پھر سے پنجا مارا اور مکھی پھر اڑ گئی اب کی بار شیر کی ناک چھل گئی مکھی کبھی شیر کے ماتھے پر بیٹھتی کبھی گال پر اور کبھی گردن پر شیر پنجا مارتا مارتا خود گھائل ہو گیا اور پریشان ہو گیا مکھی تو فٹ سے اڑ گئی انت میں شیر اوپ گیا تھک بھی گیا اور بولا ارے مکھی بہن اب مجھے چھوڑو میں ہارا اور تم جیتی بس مکھی گھمن میں چور ہو کر اڑتی اڑتی آگے بڑھ گئی سامنے ایک ہاتھی ملا ارے ہاتھی مجھے پرنام کر میں نے چنگل کے راچہ شیر کو ہارایا ہے اس لیے چنگل میں اب میرا راچ چلے گا ہاتھی نے سوچا اس پاگل مکھی سے کون بہث کرے گا بہث کرنا تو سمیں برباد کرنا ہے ہاتھی نے سوچا اوپر اٹھایا اور مکھی کو پرنام کیا اور آگے بڑھ گیا سامنے سے آ رہی تھی چالاک لومڑی وہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی اور مند مند مسکر آ رہی تھی اتنے میں مکھی نے لومڑی سے کہا اریوں لومڑی چل مجھے پرنام کر میں نے چنگل کے راجہ شیر اور بڑے سے ہاتھی کو بھی ہرا دیا ہے لومڑی نے اسے پرنام کیا اور دھیرے سے بولی تھنے ہو مکھیرانی تھنے ہو تھنے ہے آپ کا جیون اور تھنے ہے آپ کے ماتا پتا لیکن مکھیرانی وہ مکری دکھائی دے رہی ہے نا وہ آپ کو گالی دے رہی تھی اور مزاگ بھی اڑا رہی تھی اس کی جرہ خور تو لو نا یہ سن کر مکھی گسے سے لال ہو اٹھی اس مکری کو تو میں چھٹکی بجا کے ختم کر دیتی ہوں یہ کہتے ہوئے مکھی مکری کی طرف جھپٹی اور مکری کے جال میں فس گئی مکھی جالے سے چھوٹنے کی جو جو کوشش کرتی وہ تیوں تیوں اور بھی ادھک فس تھی جاتی انت میں وہ تھک گئی اور ہار بھی گئی یہ دیکھ کر چالاک لومڑی مند مند مسکرائی اور فس گئی نا چال میں بڑی چلاک بنتی تھی تو بچوں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی آپ نے دیکھا اس مکھی کو کیسا سبک ملا آپ بتائیے آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا موسیقی